ہائی گائز ویلکم ٹو نیوز اپ ڈیٹ پلیش انہیں سسکرائب کر لینا گائز شہناز کا فل انٹرویو آیا پوری جرنی کے بار میں بات کی ہے شہناز نے اپنی شروع سے لے کر اب تک کی سدھارت کے جانے کے بعد کیسا رہا ٹائم سب کچھ بہت ساری باتیں کی ہیں کتنا ڈیفیکلٹ رہا کتنی انہوں نے محنت کی سب کچھ بتایا انہوں نے کہا لوگ محنت نہیں دیکھتے ہیں یہ تو سوچتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی بن گئی سٹار ایسے ہی یہاں آگئے خاص کر سیلیبرٹیز کی ایموشنز کی کوئی پروان نہیں کرتا ہے کافی ساری باتیں گئیں شہناز نے جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ گھر سے بھاگ گئیں اپنے ڈریمز کو پورا کرنے کے لئے کیونکہ تب انہیں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تھا لیکن سب نے دیکھا ریزلٹ انہوں نے کہا میں نے محنت کی میں نے کہا تھوڑا صبر رکھو آپ سب ریزلٹ دیکھو گی اور انہوں نے ریزلٹ دیکھا کہ وہ کیا بن کر واپس لوٹی ایک بہت کامیاب انسان شہناز سے سب کچھ کہت رہتے ہیں بھئی وہ سانگز کیوں نہیں کر رہے ہیں میوزک ویڈیوز کیوں نہیں کر رہے ہیں یا پھر کسی ریالیٹی شو میں کیوں نہیں آئی ٹی وی کیوں نہیں کر رہے ہیں مطلب اتنے ٹائم سے سب کہتے تھے کچھ نہیں کر رہے ہیں وہ تو کچھ نہیں کر رہے ہیں تو شہناز نے بتایا وہ سب اس لیے نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ کسی اور چیز پر ورک کر رہی تھی وہ بولی ووڈ میں آنا چاہتی ہیں اسی پر ورک کر رہی ہیں وہ آڈیشنز دے رہی ہیں لگاتار جی ہاں انہوں نے کہا انسان کو لگاتار آڈیشنز دیتے رہنا چاہیے پتہ نہیں آپ کا لگ کب کام کر جائے انہوں نے بگ باس کے بارے میں بات کی کہ بگ باس نے انہوں نے سب کچھ دیا ہے جی ہاں خاص کر انہوں نے کہا کہ بگ باس کے بعد لائف ایک دم سے چینج ہو گئی جیسے کہتے ہیں نا ایک دم سے پلٹ گئی تو انہوں نے کہا بگ باس کے بعد میری لائف ایک دم سے پلٹ گئی اور میں نے کافی چیزیں سیکھی بھی پہلے میں اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں انہیں جیادہ پریاریٹی دیتی تھی کہ مطلب ٹھیک ہے مجھے پتا ہوتا تھا کہ اچھے نہیں ہیں یا تیرا یوز کر رہے ہیں پھر بھی میں ان لوگوں کو اوپر رکھتی تھی کہ ہاں تیرے ساتھ ہیں بس ٹھیک ہے لیکن اب میں چینج ہو گئی ہوں میں اپنے پر دھیان دیتی ہوں اور یہ میں نے چیزیں سیکھی ہیں کہ ہاں اپنے آپ کو اوپر رکھو یہ تو سبھی جانتے ہیں یہ شہناز نے کہاں سے سیکھا ہے کیونکہ بگ باس میں ہم نے دیکھا تھا سب شہناز کا یوز کرتے تھے اور اس باس سے صدھارت کو کتنی دکھت ہوتی تھی وہ کتنا گصہ ہوتے تھے کہ تجھے پتا سب ہوتا ہے پھر بھی کیوں یوز ہونے دیتی ہے اپنا پھر بات ہوتی ہے کہ بھئی لاسٹ ون یر میں آپ کتنا چینج ہو گئی ہیں دیکھیں تو شہناز کہتی ہے میرے اندر کیا چینج آیا ہے تو وہ کہتی ہے میں اور زیادہ سٹرونگ ہو گئی ہوں شہناز نے کہا میں اب اتنی سٹرونگ ہو گئی ہوں کہ میں سب کچھ فیس کر سکتی ہوں ان سے کہا کہ آپ اپنے ایموشنز کو چھپا لیتی ہیں تو شہناز نے کہا نہیں دارلنگ میں اپنے ایموشنز کو نہیں چھپاتی ہوں ہاں میں دوسروں لوگوں کے سامنے جاہر نہیں ہونے دیتی ہوں کہ مطلب جو لوگ ہیں آس پاس انہیں نہیں دکھاتی ہوں کہ مجھے برا لگ رہا ہے ٹھیک ہے میں خود سے ڈیل کرتی ہوں خود سے فائٹ کرتی ہوں ان چیزوں کے لئے جو ہوا ہے میرے ساتھ ہوا ہے میں ڈیل کر رہی ہوں وہی ستھاٹ کی بات کو لے کر کہ بھئی دوسروں کے سامنے رونا دھونا لوگوں کو لگے گا کہ اگر میں دوسروں کے سامنے کمجور پڑھوں گی ویک دکھوں گی روں گی کہ سیمپیتی لینا چاہتی ہوں لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھی سیمپیتی لینا چاہتے ہیں ویک دکھیں گے تو لوگ تمہیں جان پوچھ کر اور کچھ بولیں گے اور ویک کرنے کی کوشش کریں گے پھر کہا گیا کہ آپ نے سدھارت کے لئے جو گانا کیا آپ کی بہت زیادہ ٹرولنگ ہوئی تو شہناز نے کہا کہ دیکھیں جب میں کمبیک کرنا چاہتی تھی تو میں اس طرح سے جس کی آپ سب سے زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں جسے سب سے زیادہ مانتے ہیں اگر اس کے لئے کچھ نہیں کیا تو کائے کی واپسی کی اس لئے میں سب سے پہلے ملکہ وہ ایسا کچھ کرنا چاہتی تھی اسی لئے انہوں نے وہ جیسے کی تو یہی ہے وہ سونگ کیا تھا اور ہیبٹ سونگ کو پورا کیا تھا کمبیک کرتے ہی کہ سب سے پہلے وہ کام کیا شہناز نے جب ان سے کہا گیا دیکھا کہ وہ اس گانے کو لے کر تو شہناز نے کہا وہ لوگ ایسی ہیں ان کی سوچ ایسی ہے ان کی پرورش ایسی ہو سکتی ہے یا ایسے ہی گھروں سے آئے ہیں مطلب وہ بچارے لوگ انہوں نے ایسا ہی کچھ دیکھا ہے تو ان کے بارے میں کیا بات کرنی کیا دھیان دینا اس سے اچھا ریپلائی ہیٹرز کو کیا ہو سکتا ہے بھئی شہناز کو تمہاری انچ بھر بھی نہیں پڑی ہے کرتے رہو محنت گائز پورا انٹرویو ہے شہناز کا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا ہے بہت ہی